خدا افسس کی قلیسیہ کو بتا رہا ہے کہ تیرے ساتھ جو کرام کرنے والا ہے وہ کان ہے وہ قلیسیہ جس کو رسولوں نے قائم کیا وہ قلیسیہ جس کو خدا کے لوگوں نے جا کر اس کی آبیاری کی وہ قلیسیہ جس میں بھدتے بھوٹ مکلیں وہ قلیسیہ جس میں بھدتی لوگوں نے آ کر اپنی تعلیم نے شروع کر دی وہ قلیسیہ جس کو خدا نے کبھی ایک رسول کے وسیلے سے کبھی دوسرے رسول کے وسیلے سے اور کبھی تیسرے رسول کے وسیلے سے اپنا پیغام بھیج کر مضبوط کیا اس قلیسیہ سے اب قلیسیہ کا جو مالک ہے قلیسیہ کا جو سر ہے وہ کلام کرنے کو اور اس کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے آج بڑی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا ذرا دیکھیں ہم اس دنیا کے ساڑھے ساتھ عرب لوگوں میں سے چند لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھ ہیں اور اسی طرح کہ ایک مختصر سی جماعت ہوگی جو افسرس میں بیٹھی ہوگی اور جب خدا ان سے کلام کر رہا ہے جب مسیح ان سے بات کر رہا ہے جب مسیح اپنا پیغام ان تک پہنچا رہا ہے تو اس کی بات کو ذرا اور سے سنو کہ ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حصیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے ہم اپنی ذات میں کیا وجود رکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سنجھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اور اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہماری اہمیت کیا ہے آپ اس دنیا کے ساڑھے ساتھ عرب لوگوں میں سے چند ہیں لیکن آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہے ہر ایک انسان ہر ایک انسان ایک دوسرے سے فرق ہے آپ کی آنکھوں کی جو بناوٹ ہے وہ ایک دوسرے سے فرق ہے جب آپ آج کل کے دور میں شنافی کا رکھانے جاتے ہیں تو وہ آپ کی امیلیوں کے نشان آپ کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر انسان کی آنکھوں کی رگاریوں کی جو بناوٹ ہے وہ دوسرے انسان سے فرق ہے ہر انسان کے ساڑھے ساتھ عرب لوگوں کی انگلیوں کے نشان جس کو ہم لوگ تھم امپریشنز کہتے ہیں یا فنگر پرنٹس کہتے ہیں ایک دوسرے سے بلکل فرق ہے اور یہ تو انسان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تخلیق کا تاج ہے جسے ہم اپنے معاشرے میں اشرف المخلوقات کہتے ہیں ارے یہ چیتیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک چیتیں کی بناوٹ دوسرے چیتیں سے فرق ہوتی ہے ایک زیبرے کی بناوٹ دوسرے زیبرے سے فرق ہوتی ہے تو جس کے لیے جانوروں کی بناوٹ اتنی اہم ہے اس کے لیے آپ کتنے زیادہ اہم ہوں گے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو چھانتا ہوں میں تجھ سے واقف ہوں ہم کئی مرتبہ جب اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم کئی دفعہ ناشکری حالت میں خدا کو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ خدا مجھے بھول گیا خدا کو میں یاد نہیں خدا نے مجھے فراموش کر دیا خدا نے مجھے رد کر دیا خدا میرے بارے میں سوچتا نہیں ہے خدا میرے بارے میں یاد نہیں کرتا خدا کا میرے ساتھ کوئی تعلیم نہیں لیکن آج اس حقیقت کو سمجھیں کہ اگر آپ دنیا کے اس کونے میں بھی بیٹھے ہیں تو جیسے افسس میں بیٹھے میں ان لوگوں کے بارے میں خدا کا بیٹا نصی خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکرت اور تیرا صبر تو جانتا تیرا بھی صبر جانتا وہ تیرا بھی کام جانتا ہے وہ تیری بھی مشکت جانتا اور میں حیران تھا جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا کہ کتنی باری کبینی سے خدا ہمارے بارے میں جاؤں پر ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو کیا پتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کو ایک ایک نمحے کا پتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے یہاں دو باتیں ہیں کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت کو جانتا ہوں جب ہماری زندگی میں مسائل جنم لیتے ہیں جب دکھ آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہمیں بھول گیا ہے جب ہمارے خاندان میں ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں جب ہمارے خاندان میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ خدا کیوں یہ انہیں دے رہا ہے تو ہم کئی مرتبہ یہی سوچتے ہیں کہ خدا شاید ہمیں بھول گیا خدا نے ہمیں فراموش کر دیا اور خدا کو ہم یاد نہیں لیکن خدامن خدا لشکروں کا خدا آج یہ پیغام نہ صرف افسس کی قلیسیہ تک پہنچا رہا ہے بلکہ آپ تک اور مجھ تک بھی پہنچا رہا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو ذرا اونچی بولیں گے چانتا ہوں مجھے پدا ہے کہ جب تو پریشانیوں میں دکھوں میں روتا ہے جب تو اکیدے میں بیٹھ کے آنسو پاتا ہے جب تجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں کوئی امید نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور اس وقت جب آپ کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں دعا کرنے ہوتے ہیں خدا کے خادموں سے دعائیں کروارے ہوتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میں وہ سب کچھ چانتا ہوں جو مخارفت سہنی پڑتی ہیں جو دنیا تجھے دن کرتی ہے جو دنیا کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں تجھے برداشت کرنا پڑتی ہیں میں وہ سب کچھ جانتا ہوں کتنا کہرے طور پر وہ ہمیں جانتا ہوں کتنا اندر تک وہ ہمیں جانتا ہے کتنی اسے یہ ہماری ذات کا پتا ہے یہ دھران کنگا اور مزید وہ کہتا ہے کہ اور تیرا سبر تو کچھ جانتا ہوں ہم جس دور میں رہ رہی ہیں اس دور میں ہر طرف مخارفتوں کا سامنا ہے ہر طرف گھروں میں بازاروں میں تفتروں میں خاندانوں میں یہاں پر کی کلیسیاں میں ہر ایک جگہ پہ مخارفت ہے ہر ایک جگہ پہ کمکید ہے ہر ایک جگہ پہ مزاق ہے ہر ایک جگہ پہ دوسرے کو گرانے اور دوسرے کے سر پہ پہ رکھ کے آگے بڑھ جانے کی سوچ انسانوں کے اندر اتنی گھر کر چکی ہے کہ وہ بھول ہی گئے ہیں کہ جو وہ سیاست کر رہے ہیں وہ گھر میں کر رہے ہیں بازار میں کر رہے ہیں دفتر میں کر رہے ہیں یہاں چرچ میں کر بھول ہی گھر میں کر رہے ہیں لیکن ساری دنیا بھی بھول جانے کی ایک ایسا ہے جو کبھی نہیں بھولتا اور اس نے یہ کہا ہے اس کا یہ کلام ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں وہ جانتا ہے جب ہمارے خلاف سیاست ہوتی ہیں ہمارے خلاف دشمنی کی جاتی ہیں جب ہمیں دبایا جاتا ہے جب ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہیں مسیح خداون آج سے دو ہزار سال پہلے جو کلام افسس کی کلیسیہ کے لیے نازل فرماتا ہے وہ کلام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہتا ہے میں تیری مشکت کو جانتا ہوں میں تیری کام کو جانتا ہوں اور میں تیری صبر کو بھی جانتا ہوں